بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میسٹریچر عبدالغفور آج ہم مشک ایک شریع چار سوال نمبر تین حل کریں گے تو دیکھئے لکھا ہوا ہے درعی زیل مساواتوں کو حل کریں تو یہ تیسری مساوات دیکھئے چار ایکس سوال نمبر تین مساوات چار ایکس برابر تیرہ ایکس جمع چودہ انڈروٹ منفی تین اب انگلیش میڈیم بک میں بھی دیکھئے انگلیش میڈیم بک میں بھی انگلیش میں لکھا ہوا ہے 4x is equal to 13x plus 14 انڈروٹ منفی 3 دیکھئے دونوں کی سیم ایکویشن لکھ ہوئی ہے اس کو ایک ہی طریقے سے حال کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے مساوات لکھ لی لیکن ہمارے پاس مساواتیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں یہ ذرا غور سے دیکھئے پہلی قسم یہ ہے کہ اگر مساوات میں ایک جذر کی علامت ہو تو وہ سارے کی ساری ایک سائٹ پر کر لیتے ہیں اور بغیر جذر کے دوسری سائٹ پر اور پھر اس کا سکیر لے لیتے ہیں اور دوسری قسم کی مساواتیں یہ ہوتی ہیں کہ سارے کی ساری جذروں کے اندر ہوتی ہیں اور وہ تین جذر کی علامتیں ہوتی ہیں تو اس میں دو ایک سائٹ پر کر لیتے ہیں اور ایک جذر والی رقم ایک سائٹ پر کر کے پھر بھی سکیر ہی لینا ہے اور تیسری قسم یہ ہے کہ رقمیں تین ہیں یہ دیکھیں ایک بغیر جذر کے اور دو جذر والی تو جذر والی ایک سائٹ پر اور بغیر جذر والی دوسری سائٹ پر پھر بھی سکیر ہی لینا ہے تو سب سے پہلے یہ ہماری جو مساوات ہے وہ اس طرز کی ہے اس طرز کی بنا لینی ہے تو دیکھئے جذر والی رقم ایک سائٹ پر بغیر جذر کے دوسری سائٹ پر تو دیکھئے پھر یہ مساوات سب سے پہلے جذر والی رقم ہمیں ایک سائٹ پر رکھنا ہے بغیر جذر کے دوسری سائٹ پر یہ چار ایکس ہے تو یہ منفی تین بھی اس سائٹ پر لے آئیں گے تو یہ دیکھئے یہ جمع تین اور بغیر جذر کے جتنی بھی جذر والی رقمیں ہیں وہ ایک سائٹ پر کار تین اور بغیر جذر کے دوسری سائٹ پر یہ بغیر جذر کے اور یہ جذر والی تو یہ دیکھئے منفی تین اس سائٹ پر آ کر جمع تین ہو گیا ہے اب ذرا توجہ دیں یہ پہلی قسم کی مسابات بن گئی جذر والی اکمی ایک سائٹ پر ہادائیں سائٹ پر جذر ہو یا بائیں سائٹ پر اس کے بعد سکیرنگ بوت سائٹ یا دونوں طرف کا مربع لینے سے یہ اردو میڈیم میں ہم نے لکھ دیا تو انگلیش میڈیم میں آپ ہوت لکھ لیں جو میں نے کہا ہے کہ سکیرنگ آن بوت سائٹ یہ دیکھئے یہ سکیرنگ لے رہے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائٹوں پر آپ سکیر لے لیں اور اس کے بعد یہاں پر فارمولا استعمال کر لیں یہ اے پلاس بی کا ہول سکیر کا فارمولا تو پہلی رقم کا سکیر جمع دوسری رقم کا سکیر جمع دو ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم یہ دیکھئے ذرا اور دوسری سائٹ پر یہ تیرہ ایکس جمع چودہ انڈر اوٹ ہے یہ جب سکیر لیا ہے تو یہ انڈر اوٹ ہتم ہو گیا ہے اب یہ انڈر اوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنی ہی رقم رہے گی کیونکہ جذر کے ساتھ سکیر کٹ جاتا ہے تو تیرہ ایکس جمع چودہ ہی رہے گا اب ذرا گور کریں اس کا سکیر لے رہے ہیں چار کا سکیر سولہ ایکس سکیر جمع نو جمع تین دو بار یہ دیکھیں چھے چھے چار بار چوبیس ایکس برابر تیرہ ایکس جمع یہ چودہ اب ہمیں ساری رقمی ایک سائٹ پر کرنی ہے کیونکہ ہمیں دو درجم سعبات کو میاری فارم میں تو چینج کرنا ہے سٹینڈرڈ فارم میں تو یہ دیکھیں یہ پہلے ایکس سکیر والی رقمیں پھر بغیر ایکس کے رقمیں یہ بھی اس سائٹ پر لے آئیں گے یہ دیکھیں اور اس کے بعد بغیر ایکس کے رقمیں وہ بھی اسی سائٹ پر ہی جمع نو اور یہ منفی چودہ برابر دیکھیں زیرو اب یہ ذرا توجہ سے یہ سولہ ایکس سکیر یہ چوبیس میں سے تیرہ نکالیں تو باقی جمع گیارہ ایکس منفی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جمع نو ہے منفی چودہ تو بڑی رقم کے ساتھ منفی ہے چودہ میں سے نو باقی پانچ منفی کے پانچ برابر زیرو اب یہ دو درجی مساوات میاری شکل میں آگئی ہے اس کی تیزی کرنی ہے تو یہ دیکھیں سولہ ذرا پانچ برابر اسی اسی کا ہمیں ایک ایسا جوڑا بنانا ہے جس سے یہ تفریق کر کے گیارہ بنے تو یہ جوڑا یہی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جمع اس کے ساتھ اس کے ساتھ منفی لگا لیں گے سولہ ایکس کیر جمع سولہ ایکس نفی پانچ ایکس نفی پانچ برابر زیرو تو دونوں میں سے سولہ کامن نکال لیں سولہ پہلی دو رقموں میں سے تو باقی دیکھیں یہاں پہ رہا گیا ایکس پلاس ون مائنس پانچ کامن نکال لیں باقی دو میں سے تو ایکس پلاس ون برابر زیرو ذرا دیان سے میرا بیٹا یہ ایکس پلاس ون دونوں میں سے کامل آ گیا ہے تو باقی دیکھیں یہ سولہ ایکس منفی پانچ برابر زیرو یہ فیکٹرائزیشن کے طریقے سے ہم آلکا رہے ہیں فیکٹرائزیشن ہو گئی ہے اب یہ دونوں جتنے بھی فیکٹر ہیں ہر ایک کو برابر زیرو کے لکھ دیں تو یہ دو فیکٹر بنے ہیں دونوں کو برابر زیرو کے کار دیا ہے ایکس پلس ون میں سے قیمت نکالیں تو یہ مائنس ون آ گئی اور دوسری سائیڈ سے یہاں سے بھی قیمت نکالیں نفی پانچ دوسری سائیڈ پر جمع پانچ ہو گیا اور یہ ایکس برابر پانچ بٹا سولہ دوسری قیمت یہ آ گئی ہے تو بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جذر والی جو رقمیں ہیں یہ اس طرح جواب نہیں لکھ دینا اس کا انتظار کرنا ہے کیا انتظار کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے دونوں سائیڈوں پر پڑتار کرنی ہے اس کی یعنی چیکنگ کرنی ہے اگر یہ درست ثابت ہوئے تو پھر یہ آر سیٹ ہوں گے ادروائز جو ثابت نہ ہوا درست وہ ایکسٹرینیس یعنی فارتو اصل کلائے گا تو باری باری پہلے ایک دفعہ یہ درج کر لیں ایکس برابر یہ نفی ایک مساوات نمبر ایک میں درج کرنے سے انگلیش میں کیا لکھیں گے ایکس ایکول ٹو مائنس پوٹنگ ایکس ایکول ٹو مائنس ون ان ایکویشن ون ایکویشن ون کیا ہے یہ دیکھئے درہ جو سوال ہے اصل یہ ایکویشن ون ہے اس کا نام یہ ایکویشن ون میں نے رکھ لیا ہے آپ بھی رکھ سکتے ہیں رکھنا ہے اور ہر سوال میں جو اصل رقم ہے جو کتاب پہ دی ہوئی ہے اس کو ایکویشن نمبر ون رکھنا ہے اس میں قیمتیں پوٹنگی ہیں یہ دیکھئے دوبارہ میں نے آپ کے سامنے وہ مساوات لکھ دیا ایکس ایکول ٹو مائنس ون تو اس میں درج کریں دیکھتے ہیں کہ جو آپ درست ہوتا ہے یا نہیں یہ نفی ایک ایکس کی جگہ پر ہی کیمت درج کرنی ہے نفی ایک جمع چودہ اوپر یہ دیکھیں یہ جذر ہے منفی تین جیسے مساوات لگ ہوئی ہے اس میں قیمتیں درج کرنی ہے اپنی طرف سے پوچھ نہیں کرنا یہ منفی چار دوسری سائیڈ پر یہ منفی تیرہ یہ جمع چودہ اوپر یہ انڈر اوٹ منفی تین ذرا دیان سے آپ ذرا یہ توجہ کریں یہ منفی چار تو دوسری سائیڈ پر دیکھئے یہ منفی تیرہ جمع چودہ ایک کا انڈر اوٹ منفی تین تو یہ منفی چار برابر ایک کا انڈر اوٹ ایک ہی ہوتا ہے تو یہ نفی چار برابر دیکھئے منفی دو آپ ذرا گورد کیجئے کیا نفی چار اور نفی دو برابر ہوتے ہیں نہیں تو لہٰذا LHS برابر نہیں ہوتا RHS تو لہٰذا یہ جو روٹ سا کون سی قیمت ہم نے درج کی تھی X is equal to minus 1 X is equal to minus 1 تو اس کو ہم کیا کہیں گے فالتو اصل اس کے ساتھ لکھ دیں یہ انگلیش میں کیا لکھیں گے تو انگلیش میں اس کے ساتھ کیا لکھیں گے extraneous روٹ extraneous روٹ کیا ہوتے ہیں کہ یا فالتو اصل ایسے حل ہوتے ہیں جو مسابات کو درست ثابت نہیں کرتے یعنی اس کے کی اندر قیمت درج کریں تو وہ لیفٹ اینڈ سائیڈ اور برابر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں فالتو اصل یعنی extraneous روٹ تو لہٰذا یہ minus 1 جو ہے یہ extraneous روٹ آیا ہے یہ سکال نہیں ہے فالتو اصل ہے اب ہم X برابر پانچ بٹا سولہ کو چیک کرتے ہیں یہاں سے میں نے لکھنا چروع کیا تھا یہاں پر آپ اوپر ہیڈنگ دے لیں یہ جو جوال نکال لیے تو اس کے نیچے تو یہ پرتال یا چیکنگ یہ پرتال یا چیکنگ لاتی ہے اس کے بعد اب یہ قیمت درج کرنے لگے ہیں اسی طرح X برابر پانچ بٹا سولہ مساہوات نمبر ایک میں درج کرنے سے اب یہ درج کرنے دیکھیں یہ وہی اصل مساہوات جو ہے اس کے اندر پانچ بٹا سولہ درج کرنے لگے ہیں انگلیش میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں putting X is equal to 5 over 16 in equation number 1 equation number 1 یہ ہے دیکھئے تو اصل جو قیمت کتاب پہ دی ہوئی ہے یہ وہی مساہوات اس میں آپ نے قیمت درج کرنے لگے ہیں X بٹا X کی پانچ بٹا سولہ برابر یہ دیکھئے 13 into پانچ بٹا سولہ ایک بات اور بتا دو بیٹا کہ اس میں کوئی رقم دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں لے کر نہیں جانا یہاں پر ہی پرتال کرنی ہے اسی طرح یہ اس کے اندر ہی درج کرنی ہے تو یہ چودہ ہے جہاں پر جو علامت ہے وہی ڈالنی ہے یہ دیکھئے منفی تین یہ نہ ہو کہ منفی تین کو آپ دائیں سے بائیں لے جائیں یا بائیں سے دائیں نہیں ایسا کام نہیں کرنا چار ایک بار چار 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 بار سولہ تو یہ کیا بن گیا پانچ بٹا چار دوسری سائیڈ پر بھی پانچ بٹا چار بنانے کی کوشش کرنی ہے تیرہ پانچ بار پینسٹھ بٹا سولہ جمع چودہ بٹا سولہ انڈر منفی تین اب یہ دیکھیں اس کا بٹا کوئی نہیں تھا ایک ہوتا ہے جس کا بٹا نہ ہو یہ گرتی ہونے لگی تھی تو یہ بٹا کیا ہے ایک میرا بیٹا تو اس کا زواف کل پانچ بٹا چار برابر سولہ ایلسیم تو پینسٹھ جمع اب زواف کل کیونکہ سولہ آیا ہوا ہے سولہ کو ایک بار سولہ سولہ کو چودہ سے کیلکولیٹر کے ساتھ عرب دینے تو دو سو چوبیس آ جائے گا یہ دیکھیں اوپر جذر کی لامت اسی طرح رہے گی نفی تین اب یہ پانچ بٹا چار برابر اس کو جمع کر لیں یہ جواب آ جائے گا دو سو نانوے ٹو ایٹی نائن بٹا سولہ اور اوپر یہ جذر کی لامت اسی طرح رہے گی منفی تین پانچ بٹا چار برابر دیان سے دو سو نانوے کا جذر ٹو ایٹی نائن کا جذر لے لیا ہے تو دیکھیں یہ سترہ آیا ہے تو یہاں پر سترہ اوپر درجکار لیں نیچے چاہ سولہ کا بھی جذر چار منفی تین اب جس کا بٹا نہ ہو میں نے پہلے بتایا وہ ایک ہوتا ہے اب ذرا توجہ سے بیٹا یہ سوال ہتم ہونے کو ہے تو ضوافقل چار سترہ منفی چار تین بار بار یہ پانچ بٹا چار برابر سترہ میں سے بارہ باقی پانچ بٹا چار تو اب دیکھیں یہ دونوں سائیڈیں برابر ہو گئی ہیں لہذا یہ اس کا آل سیٹ ہے کون سی درج کی تھی یہ پانچ بٹا سولہ تو دوسرا کیونکہ مائنس ون آل سیٹ نہیں تھا نیچے لکھ دیں گے آل سیٹ یا سلوشن سیٹ ان میں سے ایک ہی لفظ لکھنا ہے تو کس سے قیمت پانچ بٹا سولہ سے یہ اس کے گرد آل سیٹ لکھ دیا لیکن لیکن آپ کو پتا ہے کہ نفی ایک سے درست نہیں ہوا تھا تو نفی ایک لکھ کے ادھر پاس کامے میں بے شک لکھ لیں یعنی یہ لیدہ رقم ہے یا جہاں پہ لکھا وہاں پر ہی رہے نفی ایک تو یہاں پہ لکھ دیں فالتو اصل جواب کے ساتھ بھی پتا چال جائے کہ یہ آل سیٹ ہے اور یہ فالتو اصل ہے اس کے گرد کچھ نہیں بریکٹ وغیرہ ڈال نہیں یہ برابر لکھ لکھ لیں نفی ایک برابر ہے فالتو اصل کے یا ایک سیٹ روٹ تو یہ جواب اس طرح لکھ لینا ہے حزیز طلبہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی دیجئے کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں thank you